دلک کمار کا اصل نام یوسف خان ہے اور مادری زبان ہند کو ہے 1922 میں پشاور کے قصہ خانی بازار میں ایک چھوٹی سی بستی محلہ خداداد کے اسکر میں قیدہ ہوئے جو آج بھی یوسف خان کی محبت اور ان کی یادوں کا مسکن ہے وہاں ایک پشاور کا لڑکا بچہ وہاں پیدا ہوا محلہ خداداد میں بھاگتا پھرتا تھا گلیوں میں کہیں گیا بمبی وہاں سکونت اختیار کی لیکن جب بھی وقت ملا تو میں سوچتا تھا اور میری یاد بھی نقشے بلکل کھچے ہوئے تھے چپلی کباب اور پلاو اور اب بھی جو چیزیں اب قابلی دروازہ ہے وہ انہوں نے وہاں سے توڑ گیا وہ غائب ہو گیا انسان کے شناخ اس کی زمین اس کی زبان ہوتی ہے اور یہ شناخ اسے اپنی مٹی سے ملتی ہے دلیپ کمار کے شناخ پشاور کی مٹی ہے جس کی کشش انہیں ہندوستان کے سرحد سے پاکستان کے سرحدی شہر پشاور لے آئی ہے گورنر ہاؤس میں دلیپ کمار اور سارا بانو خان نے شان کی جائے پر گورنر فرنٹیر کے اہل خانہ سے چھوٹی سے ملاقات کی شان کو دلیپ کمار کے خاندان کے کچھ نوجوان بھی ان سے ملنے آئے دلیپ کمار ان نوجوانوں کے ساتھ گورنر ہاؤس کے سبزوزار پر چہل قدمی کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس کر رہے تھے گورنر سرحد سے ملاقات کے بعد دلیپ کمار سارا بانو خان کو ساتھ لے کر اپنے عزیز رشتہ داروں سے ملنے چلے گئے جب وہ اپنے بھتیجے جعوید کریم کے گھر گئے تو نئی نسل کے نوجوانوں کے پیچھ گھڑے ہو کر خوشی سے تالیاں بچائیں اور دلچسپ باتیں کی یہ اپنے بھرد میں اور یہ اپنے بیان کے پیچھ گئے آپ کو کچھ گئے تو یہاں کیوں ڈیوڑے پتھان میرے نام کن کی نسیم ہے میں ہم کی بہور لگتی ہوں اور بہت زیادہ خوشی ہے کہ وہ پشاور آئے ہیں بعد 9 سنوڑا سے پیچھ گیا میرے نام لینسی ہے اور وہ میرے مامو بھی لگتے اور میرے چچا بھی لگتے اس کا میرے سوسر بھی ہے کیونکہ میں ان کے ایک ہی فیملی کے ہیں اور نیچری بھی اپراؤڈ آف ہم کہ ہماری فیملی میں ایک اتتاز آدمی ہے جس کے بڑے سے ساری فیملی کا نام پوری دنیا میں ہی مشہور ہے با بائی بشاور کی تاریخی امارت قلا بالا حساب تلیب کمار کی بچپن کی یادوں کا حصہ ہے انہیں یادوں کی خوشبور انہیں ایک مرتبہ پھر قلا بالا حساب لے آئی ہے قلا بالا حساب میں فرنٹیر کانسٹیبلری کے فوجی بین نے ایک دلکش نغمے کی دھن بجا کر تلیب کمار اور سائرہ بانو خان کا استقبال کیا اس دھن کو سنکر تلیب کمار خوشی میں رقص کرنے لگے اور قلا بالا حساب ان کی خوشیوں کا مرکز بن گیا وہ توپ کے دہانے پر پڑے ہو کر اسی گہری سوچ مکم بہت دیر تک قلا بالا حساب کی بلندی سے شہر کی بسطوں کو تک دے رہے ہمارے پشاور سہر کا جو قلعہ ہے بالا حساب بالا حساب یعنی وہ قلعہ جو بلندی پر ہو ہم اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں نیچے ٹرافک ہے اور میرے دل میں اپنے وطن کی اور اپنی جائے پیدائش کی ایک دھلکن ہے یہ شہر بہت سی یادوں کی آمازگاہ ہے بچپن سے تھوٹے للکپن سے لے کر اور آج تک کی ایک داستان اس میں موجود ہے اور ایک طرح سے میری زندگی کی داستان بھی اسی قلعہ سے وابستہ ہے دلپ کمار اور سہرابانوں کو فرنٹیا کور کی جانب سے ایک سووینئر بھی پیش کیا گیا قلعہ بالا حساب کے بعد دلپ کمار کے منزل جسخانی بازار میں واقع ان کا اپنا گھر تھا جو محلہ خداداد میں آج بھی ان کا منتظر ہے کسی کو اس بات قیل نہیں تھا کہ دلپ کمار قصہ خانی بازار کھوائیں گے لیکن نجانی کیسے ان کے آنے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی اور جب ان کی کار قصہ خانی بازار پہنچی تو سیکیورٹی کے انتظامات کے باوجود عاشقان یوسف خان کا راستہ نہیں روکا جا سکا انسانوں کا سیلاب تھا جو روکے سے نہیں روک سکتا تھا لہذا یوسف خان اور سائرہ بازاری بانو خان کو ناکام واپس لوٹنا پڑا ہم اس میں آگے جاتے تو بہت تکلیف کا باعث ہوتے خاص طور سے وہ لوگ جو منتظمین تھے اور وہ لائن آرڈر کسی پرابلم بن جاتا اس لئے ہم لوگ وہاں سے لوٹ آئے لیکن مجھے یقین ہے کہ گھر تو وہی ہے اور محلہ بھی وہی ہے اپنی جگہ پر اب محلہ خدادار والے گھر میں محمد بادشاہ کا ایک چھوٹا سا خاندان آباد ہے جو اس گھر کا محافظ ہے سن سٹھ سے ان تک میں اتھے رہنا ہوں یہ ہی کہ نامی دلیف سایدے والے دے کھا رہا ہے والے سایم نے پہ پیارنوں دیتا ہے پیارنے پیر کے نامی اسے بات جانے دے بات میرا والے ہوئے ہیں میرا جانے دے بات ان پتہ نہیں گا کس تا والے ہو سی ہو فضان پتہ ہے میرے طرح نرینہ اولاد دیں گی میرے طرح نرینہ اشتدا کرنی ہے یہ کہ دل نل درا بیٹ کے خموشی نل سکون نل تو سی بھی لطف لو باپ بیٹ کے خموشی نلکل پر ہے میری پوشتو جڑی ہے او دراخستہ آلے تو اس باستے ان کو بولنگا بشوری کہلاؤں مہربانی خدا توانا سلامت رکھے میرے خیال ہے کہ میں بیٹھے کونے میں چکا بیٹھ جاؤں گا انتے باہر بڑی افرطفری مچی لوگ روٹی کھلانے لے گئے روٹی جتے رکھی کسی اور جگہ لے گئے پھر کسی اور جگہ پہنچ گئے بچیاں بھی میرے گھنگے پتری بھی میرے نہ لے بی 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 بھی میرے نہ لے میں نے پولیس والے انہوں کیا خالد جان انہوں کیا جا کے دیکھ کے لئے خالد جان تو دیکھ یہاں جا رہا تو جاں جاں جو لوگ یہاں جانگے سارے بیٹھ جا سی تو اڈیس ہم نے اس طرح انٹرٹیلمنٹ دا کوئی پروگرام خاص نہیں آگا گفتگود ہے آگا یہ لوگ کچھ سوال کرنگے میں ہوتا جواب دیا گا میں نے امید ہے کہ میرے نل شرارت نہیں کرنگے کیوں گے میں اینا دا میمانا اور یہ میرے میز بانا